شوشل میڈیا کا دور ہے اور شوشل میڈیا پہ ہر شخص اپنے بند کمرے میں بیٹھ کر کچھ بھی چڑھا سکتا ہے جس کی بنا پہ نو جوانوں کے عقائد خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے اور ساتھ یہ شکایات بھی مصول ہوتی رہتی ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کہ نہیں آج کسی مفت کو تھوڑی سی مشکل ضرور ہوگی لیکن آپ کی توجہ ہوئی تو بہ آسانی سمجھ آ جائے گی حضور علیہ السلام کا مکہ مضافات مکہ یہاں سے چلنا اور جہاں تک میرے رب نے چاہ ما فوق تک اس سارے معاملے کو عرف عام میں میراج بولتی ہے لیکن محققین جانتی ہیں محققین نے میراج کی تین تقسیم فرمائی ایک مقام کو کہا عصرہ ایک مقام کو کہا میراج اور ایک کو کہا عراج آقا کریم علیہ السلام کا مکہ سے چلنا مضافات مکہ سے چلنا اور مسجد اقصا تک پہنچنا یہ اس راہ ہے جس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بھی حل فرمایا سبحان اللذی اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد اقصا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص ہو آنکھ جھبکنے سے بھی کم ٹائم کے اندر مسیح حرام سے مسیح اقصا لے گئی یہ جو حصہ ہے جس کو اسراء بولا جاتا ہے اس حصے کا انکار کرنے والا متلقا دیرہ اسلام سے خارج کافر اس کا اسلام کے نظریے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا سبب کیا ہے وہ خارج علیہ السلام کیوں ہیں کافر کیوں ہیں کیونکہ اسراء مسیح مکہ کی یعنی مسیح حرام اور مسیح اقصا کی جو اسراء ہے یہ قرآن کی عبارت النص اور دلالت النص سے ثابت ہے قرآن کا ہر لفظ ہر آیت یادخنا عبارت النص ہے لیکن عبارت النص میں دلالت کا نص ہونا ضروری نہیں ہوتا اگر کوئی متلقے قرآن کی عبارت کا انکار کرے تو ویسے ہی انسان مسلمان نہیں رہتا لیکن جہاں عبارت کے ساتھ دلالت بھی نص پائی جائے وہاں پر مسلمان متلقا کافر ہو جاتا ہے تو قرآن مزیف قرآن احمید سے ویسے بھی اصول یہ ہے کہ ہم اخذ کرنے میں چار اصول رکھتے ہیں پہلا اصول ہمارا ہوتا ہے عبارت النص دوسرا اصول ہوتا ہے ہمارا دلالت النص تیسے ہم کہتے ہیں ایک ذات النص اور چوتھا ہوتا ہے اشارت النص اس راہ مسیح حرام سے مسیح اقصاد تک کی یہ عبارت النص بھی ہے اور دلالت النص بھی ہے